آپ کو خود پتہ ہے کہ عمران خان کے ساتھ جو سیاسی جماعتیں تھی وہی پی ڈی ایم کا حصہ تھی آج میاں صاحب جب پی ڈی ایم کے حکومت نہیں رہی الیکشن کی طرف جا رہے ہیں آٹھ فروری کو اسی سیاسی جماعتوں سے وہی لوگ لیے جا رہے ہیں جس طرح ایم کیو ایم سے پہلے منڈیٹی نہیں ملا ایم کیو ایم سے پہلے ہی اتحاد کرنا بلوچستان کے پاس جانا لوگوں کو پہلے ہی انوائٹ کرنا جس طرح میاں صاحب کا مریم نواز صاحبہ کا ایک پوائنٹ آف یو تھا ان لوٹوں کے حوالے سے جو سیاسی لوٹے تھے اس ٹائم تو ان کے اوپر بڑی تنقید کی جاتی تھی آج ان کو اپنی پارٹی میں لیا جا رہا ہے سب دیکھیں جب الیکشن کا وقت نظریق آتا ہے تو سیاسی جماعتیں اپنے ایک انخواس انداز سے کھیلتی ہیں کیونکہ اس پولیٹیکل پارٹی کا اینہ یہی ہوتا ہے کہ وہ اجتدار میں آئے اور اگر آپ کو یہ پتہ چل چکا ہے کہ ان لوگوں کی مدد کے بغیر آپ اجتدار میں نہیں آسکتے تو ان سے رابطہ قائم کرنا اور وہ لوگ آپ کی آواز سے اگر لبے کے ساتھ ہیں آپ کے ساتھ کامل ہوتے ہیں وہ پیپن پارٹی کے ساتھ بھی جا سکتے ہیں کسی اور جماعت کے ساتھ بھی جا سکتے ہیں ہر شہسی جماعت کو اپنا حق حاصل ہے کہ وہ لوگ جو طاقتور لوگ ہیں جو اپنے اپنے حلقوں میں اثر رکھتے ہیں اگر ان کی سپورٹ لیتے ہیں اور وہ لوگ پارٹی کو جوائن کرتے ہیں پر ایلیکشن میں اصلاح لیتے ہیں اور کل وہ اس پارٹی کا ساتھ دیتے ہیں اس میں کون سے برائی ہے پاکستان کے حالات ایسے ہیں کہ آپ یہ نہیں کر سکتے کہ آپ اکسوان سے فریشتے لافر رکھیں گے ان کو ایلیکشن لڑائیں گے وہ جیتیں گے اور وہ سسٹم کو چلائیں گے اسی سسٹم کے اندر آئے کر آپ نے سسٹم کو چلانا ہے پاکستان سوال یہ پہتا ہے کہ سسٹم کو بہتر کرنے کے لیے آپ کو کوشش کرنے ہیں